اسلام علیکم آج ہم سیٹ تھیری کے ایک بہت امپورٹنٹ پیراڈاکس کو ڈسکس کریں گے جو ہے رسلز پیراڈاکس اس پیراڈاکس کو اچھے سے سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ پیراڈاکس ہوتا کیا ہے پھر ہم باربرز پیراڈاکس کو سمجھیں گے اور پھر نائف سیٹ تھیری کے اس امپورٹنٹ ایکزیم کو دیکھیں گے جس کی رسل نے اپنے اس پیراڈاکس کے تھوڑ کنٹرادکشن کی تھی تو اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو کانڈلی سے سبسکرائب کر دیجئے فور مور انٹرسٹنگ ویڈیوز اور لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو پیراڈاکس ایک گریگ ورڈ پیراڈاکسن سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہے کنٹریلی تو ایکسپیکٹیشن پیراڈاکس ایک سٹیٹمنٹ ہے یہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو اپنے آپ میں ہی ہے کنٹرادکشن ہوتی ہے اور that must be both true and untrue at the same time اسے انٹونیمی بھی کہا جاتا ہے تو یہ لوجیکلی سیلف کنٹرادکٹری سٹیٹمنٹ تو یہ لوجیکلی سیلف کنٹرادکٹری سٹیٹمنٹ کس طرح سے ہے ہم ایک ایک ایکسیمپل کے تروں انڈرسٹینڈ کریں گے ایک فیمس پیراڈاکس ہے لائرز پیراڈاکس یہ کیا ہے تو اگر آپ اس سٹیٹمنٹ کو یعنی کہ اس سنٹینس کو true مال لیتے ہیں تو پھر اس سنٹینس کے اکورڈنگ یہ جو سنٹینس ہے اس کے اکورڈنگ یہ جھوٹ یعنی لائے ہے اور اگر آپ اسے جھوٹ مال لیں تو یہ سچ کیسے ہو سکتی ہے ایکسپلینیشن میں دیکھتے ہیں if the sentence is true then it is a lie as it says if the sentence is lie how can it be true تو پھر آپ اسے سچ کیسے مان سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ پیراڈاکس میں دو اوپوزیٹ فیکٹس یا کریکٹریسٹک آ جاتے ہیں پیراڈاکس دکھنے میں سم ٹائمز ایک کومیکل یا مزاہیہ سٹیٹمنٹ لگتی ہے لیکن اس کے بہت سیریس امپلیکیشنز ہوتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ یہ پیراڈاکس جو دکھنے میں ریڈیکولس لگتے ہیں کس طرح ایک پیراڈاکس نے کینٹر کی سیٹ تھیری میں امیزنگ ہسٹوریکل ڈیویلپمنٹ کی ہے اور جس کی وجہ سے سیٹ تھیری کو ایک ریل پرابلم فیس کرنا پڑی رسلز پیراڈاکس کو سمجھنا کے لیے ہم ایک باربر پیراڈاکس کو سمجھیں گے جو ایک پزل ہے جسے رسل پیراڈاکس سے ڈرائیو کیا گیا ہے اسے برٹناٹ رسل نے خود اپنے پیراڈاکس کی ایلسٹریشن یا بضاحت کے لیے بھی یوز کیا تھا جو کسی نے اسے سجیسٹ کی تھی پزل میں بظاہر ریزنیبل دکھنے والی سٹیٹمنٹ کو لوجیکلی ایمپوسیبل شو کیا گیا ہے تو ایک سٹی میں باربر کو اس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے کہ باربر is the one who shapes all those and those only who do not shape themselves یعنی باربر وہ ہے جو صرف اور صرف ان لوگوں کی شیف کرے گا جو اپنی شیف خود نہیں کر سکتے یعنی کسی سٹی میں باربر کو اس طرح سے ڈیفائن کیا گیا ہے تو کوسچن یہ رائز ہوتا ہے کہ کیا باربر اپنی شیف خود کر سکتا ہے does the barber shave himself تو اس کوسچن کے آنسر میں کنٹرائڈکشن ملتی ہے یعنی کہ آپ اس کوسچن کا آنسر جس طرح سے بھی دے دیں تو آپ کو کنٹرائڈکشن فیس کرنا پڑے گی so if he shapes himself he seizes to be the barber یعنی اگر وہ اپنی شیف کرتا ہے تو وہ اپنی ہی definition کو کنٹرائڈکٹ کرتا ہے کیونکہ باربر وہ ہے جو ان لوگوں کی شیف کرے گا جو اپنی شیف خود کرنا نہیں جانتے باربر تو خود کی شیف کرنا جانتا ہے تو اگر وہ اپنی شیف کرتا ہے تو according to the definition of barber وہ باربر ہی نہیں ہے so barber can not shave himself if the barber does not shave himself then he must shave himself یعنی اگر باربر اپنی شیف نہیں کرتا تو وہ ان لوگوں کے گروپ میں شامل ہو جائے گا جو اس کے پاس شیف کروانے کے لئے آئیں گے اور اس طرح سے باربر جو کہ باربر ہے وہ تو اپنی شیف پھر خود کر سکے گا تو اس question کا answer ایک paradox ہے کہ باربر اپنی شیف نہیں بھی کر سکتا اور باربر اپنی شیف کر بھی سکتا ہے تو پھر ایسا تو کوئی باربر possible نہیں ہے رسل پیراڈاکس کو برٹناڈ رسل نے 1901 میں discover کیا اور اپنے principle of mathematics میں 1903 کو publish کیا تھا اس نے جارج کینٹری کی نائف سیٹ تھیری کی کچھ فارملائزیشن کی کنٹرادکشن کی تھی according to knife set theory any definable collection is a set اور a collection of distinct and well defined object is a set this is according to knife set theory in other words ہم اس بات کو unrestricted comprehension axiom میں اس طرح کرتے ہیں کہ given any property there exists a set containing all objects that have that property given any property کوئی بھی property دی جائے تو اس کے correspond ایک set exist کرے گا جو ان تمام elements کو contain کرے گا ان تمام objects کو contain کرے گا جو اس property کو satisfy کریں گے جیسے کہ آپ اس example میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک property define کی گئی ہے x such that x is a red car تو اس property کے correspond ایک set exist کرے گا اور اس میں وہ سارے objects آئیں گے جو اس property کو satisfy کریں گے اس principle پر کچھ restriction لگانے پڑی جب سے Russell paradox آیا جس میں بتایا گیا کہ comprehension principle کی یہ form contradiction کی طرف جا رہی ہے تو اس کے لیے رسل's paradox میں ہم دیکھتے ہیں اس کے لیے رسل نے ایک set define کیا کہ let r be the set of all sets that are not members of themselves symbolically آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کہ r میں وہ سارے sets ہیں جو خود کے members نہیں ہیں ٹھیک ہے یعنی r be the set of all sets that are not members of themselves so according to naive set theory any definable collection is a set r کو کیا ہونا چاہیے set اور according to this axiom کوئی بھی property آپ define کریں تو اس کے correspond کیا exist کرتا ہے set exist کرتا ہے اس کے correspond property کے correspond set exist کرتا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ r set ہے یا نہیں according to naive set theory r is a set لیکن اب ہم دیکھتے ہیں تو question یہ rise ہوتا ہے does r contain itself کیا r اپنے آپ کو contain کرتا ہے تو اس question کا answer بھی ایک paradox ہے if r contains itself اگر r اپنے آپ کو contain کرتا ہے then r must be a set that is not a member of itself by the definition of r which is contradiction یعنی اگر r اپنے آپ کو contain کرتا ہے تو پھر r اس property کو satisfy کرے گا لیکن اس property کے according r تو اپنے آپ کا ہی member نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو contain کیسے کر سکتا ہے so this is a contradiction if r does not contain itself then r is one of the sets that is not a member of itself and is thus contained in r by definition also a contradiction یعنی اگر r خود کو contain نہیں کرتا تو r کی definition کی according r انہی sets میں سے کوئی ایک set ہوگا جو خود کا member نہیں ہے اور اس طرح r اپنے آپ کو contain کرے گا جو کہ contradiction ہے ہم نے کہا تھا کہ r خود کو contain نہیں کرے گا so here is a contradiction again تو اس question کا answer ایک paradox ہے ہمارا r according to naive set theory ایک set تھا جو کہ well defined تھا اور well defined میں ایک clear procedure ہوتا ہے اس بات کو figure out کرنے کے لئے کہ کوئی چیز set کا element ہے یا نہیں لیکن یہاں تو ہمیں ایک paradox ملا ہے اور ہم confused ہو گئے ہیں کہ r خود کا member ہے یا نہیں and we can't have both of these ہمارے پاس یہ دونوں possibilities ایک ساتھ نہیں ہو سکتی تو ایسے r کا جو کہ set of all sets that are not member of themselves ایسے r کا set ہونا possible نہیں ہے رسل paradox رسل نے actually میں canter نے set کے idea کو loosely define کیا تھا پھر رسل نے بتایا کہ کچھ collection ایسے بھی ہیں جو set نہیں بھی ہو سکتے اور axiom of unrestricted comprehension in knife set theory ہم نے r کو set کہا تھا تو یہاں اس کی contradiction ہو جاتی ہے تو Russell paradox اہم اس لیے ہے کیونکہ set theory کی definition کو reshape کیا تھا اور set theory کے کچھ fundamental axiom کو redefine بھی کیا تھا so if you like this video then kindly like share and subscribe my channel for more interesting questions and videos thank you